ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچے ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے آپ اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کہتے ہیں اپنا ہومور کر لو کتنی مرتبہ کہنا پڑتا ہے کپڑے تبدیل کر لو دانت پرچ کر لو کسی کام کو کہنے کے لیے ہمیں کئی کئی بار انہیں کہنا پڑتا ہے بچے کوئی رسپانس نہیں دیتے ہر گھر میں مائے یا باپ اپنے بچے کو تین چار پانچ یا اس سے زیادہ مرتبہ کوئی کام بتاتی ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ پانچویں بار کہنے پر کام کر دے یا ہمارے چیخنے چلانے کے بعد وہ ہمارا بتایا ہوا کام کر لیتا ہے یہ علمیہ آج ہمارے ہر گھر میں ہے میں جب آپس میں مل بیٹھتی ہیں تو پوچھتی ہیں آپ نے اپنے بچے کی تربیت کس طرح کی کہ وہ آپ کا کہنا مان لیتا ہے اور آپ کو اگنور نہیں کرتا ہمارے بچے پہلے کہنے پر تو بات ہی نہیں سنتے ہم میں سے اکثر والدین تعلیم یافتہ اور دینی بھی ہوتے ہیں دیکھیں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اتنا چھوٹا کہ وہ بول نہیں سکتا لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی دیکھنا اور سننا تو شروع کر دیتا ہے جب ہم ان پر چیختے ہیں وہ ابزرو کرتا ہے جب بیویاں اپنے خامدوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں بچہ ابزرو کر رہا ہوتا ہے جب ہم پھون پر کسی کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی بچہ ابزرو کرتا ہے سڑ کنارے چلتے ہوئے جب گزرنے والی گاڑی کی دھول ہم پر آتی ہے اور ہم ڈرائیور کو گالی دیتے ہیں یہ گالی اس ڈرائیور نے تو نہیں سنی لیکن ہمارا بچہ اسے سن لیتا ہے اور ابزرو کرتا ہے ہم نے بچے سے کہا اپنے کھلونے اٹھا کر دوسری جگہ پر بیٹھ جاؤ اس نے انسنی کر دی ہم نے اونچی آواز میں کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا اپنے کھلونے اٹھا لو بچے نے پھر بھی ایک نور کیا پھر ہم مشتعل ہو کر اس پر چیخے اور کہا اپنے کھلونے اٹھا کے لے جاؤ یہاں سے ایکچولی بچے کو کوئی کام بتاتے وقت ہم اسے ایک لیسن دے رہے ہوتے ہیں بتاتے وقت کا رویہ کام بتاتے وقت کا رویہ ہمارا بچہ ابزرو کر رہا ہوتا ہے جب والدین غصے سے بچے پر چیخ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو یہ سبق لرن کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات کس طرح سنے آپ کا بچہ سکول جانے کے لیے آپ کی بائی یا گاڑی پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے دوسری گاڑی کا ڈریور آپ کو غلط سیڈ سے کراس کرتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہی کہتے ہیں کتنا بے وکوف اور گھٹیا شخص ہے ایکچولی آپ اپنے بچے کو یہ شو کراتے ہیں کہ ایسی سیچویشن میں بے وکوف یا گھٹیا جیسے لفظ کہنا ضروری ہے یا اپنی بات منوانے اور کام کرانے کے لیے چیخنا ضروری ہوتا ہے یاد رکھیں ہمارا بچہ ہمیں ابزرو کرتا ہے اگر ہم اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ گھر کے اندر بچہ ہمیں فالو بھی کرتا ہے اور ابزرو بھی تو پھر ہم بات اہستہ کریں آداب اور اپنے ایموشنز کا خیال رکھیں ادر وائز بچہ سمجھے گا کہ بات منوانے کے لیے چیخنا ضروری ہے والدین بچے کے ساتھ کوئی چیز لے کر دینے کی کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور انہیں چپ کرانے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں یا بچے سے کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ کھلو نہ لے کر دوں گا اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں لیکن بچہ اسے نہیں مولتا اس کا نتیجہ یہ نکلا جب آپ نے اگلی بار اسی چیز کو لے کر دینے کے لیے انشاءاللہ کہا تو بچے نے سمجھا کہ شاید انشاءاللہ کا مطلب ہے یہ کام نہیں ہوگا بچے کو چپ کرانے کے لیے جھوٹی کمیٹمنٹ اور وعدہ یا انشاءاللہ اس کے اندر بد اعتمادی پیدا کرے گا اور بڑا ہو کر وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے گا ہم اپنے بیہیوئر سے بچے کا مستقبل ڈیزائن کرتے ہیں بچے ہمیں واج کرتے ہیں اور ہم سے سیکھتے ہیں بینگ پیرنٹس ہم اپنے رویوں سے اپنے ڈیلنگ سے بچے کی اچھی تربیت کریں تاکہ یہ کل کو پیرنٹ بن کر اپنے بچوں کی تربیت بھی بازیٹم طریقے سے